بارہ گھٹ کو نشہ مکت بنانے کے لئے بگدرہ پنچات نے فیصلہ لیا جس میں اس گاؤں میں شراب بیچنے والے پر پچاس ہزار روپے جرمانہ لگایا جائے گا اور سوشنا دینے والی لوگوں کو دس ہزار روپے نام ملے گا وائی گرام سب ہمیں نینہ لینے کے بعد ریلی اور منادی کے مادیم سے شراب بیچنے والوں کو سچیت کیا گیا جو بھی گاؤں میں شراب بیچنے والوں کو پکڑا جائے گا اور اس پر پچاس ہزار کے جرمانہ لگے گا ساتھی اسے پولیس کے حوالے بھی کیا جائے گا رہنے میں سرپنچ نے کہا کہ پہلے بگدرہ کی ایک پہچان تھی لیکن آج اس کی پہچان شراب جوا اور سکتے سورے جس کے چلتے گاؤں کے جاغوک لوگوں نے گاؤں کو نشہ مکت بنانے کا فیصلہ لیا پنچات کے اس نیڑے سے گرام گواہ تھی جو بہت خوش ہے سرپنچ نے کہا کہ انہوں کی گاؤں سے کچھ لوگ کچھ شراب بیچنے سے باج نہیں آرے تو جدی وہ شراب بیچنا بند نہیں کرتے تو ان کو شراب کی یوزناؤں سے بانچت کیا جائے گا شراب بگدرہ گاؤں ہونا چاہیے اور اس میں پورے گاؤں میں ویشال ریلکہ بھی آئیزن کیا گیا سر بھی نے برمان کیے کچھ لوگ نہیں ماند رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کے لیے جو سرکاری یوزنہ ہیں سب کا نیڑنا ہے کہ اس کو بھی بند کرو اور تاکہ جو نشہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس میں ہم کو شراب ہونا جائے سب کا نیڑا ہے